سٹی کارپریشن گلبرگا میں سین بولڈ کا جو معاملہ ہے نئی بیلنگ جو بیلنگ ہے یہاں پر نئی بیلنگ بنائی گئی ہے وہاں پر اردو کو نظرانداز کرنے کے خلاف گلبرگا کے مختلف تنظیمیں اور مختلف پارٹی سے تعلق رکھنے والے تمام کارپریٹرز اور کنڈا ارگنیزیشن مسلمہ ارگنیزیشن دنیتہ ارگنیزیشن ساتھ تمام لوگوں نے یہاں پر کمیشنل سٹی کارپریشن کو مطالبہ کرتا ہے ریٹنگ میں ریپریزنٹیشن دیتے ہیں ہمارے میر ساتھ کو ریٹنگ میں ریپریزنٹیشن دیتے ہیں ہمارے ریپریزنٹیشن کے اوپر وہ لوگ کوئی کاروال نہیں کرتے ہیں آج ہم کو یہ پتا چلا کہ اٹھاویس تاریخ کو کلشان کو ہم کو پتا چلا کہ اٹھاویس تاریخ کو وہاں پر افتیدہ کرنے والے ہیں اس کا نئی پلڈنگ کا اناؤگریشن کرنے والے ہیں بنا بینا اردو کو مہا پر منشن کرے اس کو مجھے اردو کو نظر انداز کرتے ہوئے مہا پر اناؤگریشن کرنے والے تھے تمام گلبرگا شہر میں ایک ناراضگی ہے عوام کے دماغوں میں ایک ناراضگی ہے کہ کاروپریشن جہاں پر ہم اور ڈال کر پھیجتے ہیں ہمارے ایلیکٹیٹ نمائندگی کو ریپریزنٹیڈو کو وہ ایلیکٹیٹ ریپریزنٹیڈو یہاں پر آتا ہے آنے کے بعد وہ ریزولیشن دیتا ہے ریزولیشن پاس ہوتا ہے ریزولیشن کے اوپر کوئی کاروال نہیں ہوتی اور ہمارا میر پولی اپساس کی بات ہے ہمارے میر ساتھ کہتے ہیں میں کمیشنر کو کئی مرتبہ لیٹر لکھا ہوں کمیشنر میرے لیٹر پر کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے میرے لیٹر پر کوئی کاروال نہیں کر رہا ہے وہ میرے سٹی کاروپریشن گلبرگے کا میرے فرس سٹیزن گلبرگہ سٹیزن ہوتا ہے فرس سٹیزن آب گلبرگہ سٹی اگر آپ کی بات نہیں مانتا ہے تو آپ کو کورسی پہ بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے ہم نے ان کو یہی کہا آپ اس تفاہ دے لو ہمارے یہاں پر جتنے بھی کاروپریشن ہیں دلبرگہ سٹی کاروپریشن میں پورے کاروپریشن بول رہے آپ کو شرمانا چاہیے آپ کو شرمانا چاہیے آپ کو کورسی ایمپورٹنٹ ہے آپ کو اہدہ ایمپورٹنٹ ہے عوام کے جو ڈیمینڈ سے ہم عوام کے جو متعلقات ہیں اس کو نظر انداز کرتے ہیں تو بہت اپسوز کی بات ہے ہم ان کو ابھی کہہ دیا ہے ہم یہاں پر روڑ کے پر بیٹھے ہمارے سامنے سے وہ چلے گئے ہم نے آج میر صاحب کی گھانی پر کالا کلر بھالا ہے پرنٹ ہے کلر بھلو پرنٹ ہے گھانے ہیں ایسے کئی پاکٹ ہیں ہمارے ہاتھ میں ایسے بہت سارے پاکٹ ہم بناتے رکھے ہیں اگر وہ میر یا سٹی کارپریشن کمیشنر وہ اگر بلڈنگ کا افتدار کرے گا تو جتنے بھی گالیاں ہیں چاہے وہ کمیشنر کی گالی ہو چاہے وہ یا میلے کی گالی ہو چاہے وہ میر کی گالی ہو یا دستک انچارج ملیسر کی گالی ہو تمام گالیاں پر یہ کلر ڈالا جائے گا اور نہ صرف ان کے گالیاں پر یہ کلر ڈالا جائے گا بلکہ وہ جو نئی بلڈنگ بھری ہے وہ نئی بلڈنگ پر یہ پاکٹوں کے ذریعے سے پورے دیوار کو کالا کر دیں گے اگر اردو کے ساتھ نظر انداز کریں گے اردو کے ساتھ اگر نظر انداز کریں گے تو گلبرگاہ کی عوام خاموش نہیں بیٹے گی آپ ہم کو underestimate مت کرو ہم یہاں پر سیاست کرنے کے لیے نہیں ہیں ہمیں social activist ہیں اور ہمارا میر کہتا ہے کہ اس کے اپر politics مت کرو میں politician ہوں میر مستر میر ایم پولیٹیشن میں ایک social activist ہوں پندرہ سال سے میں ہاں پر ایسے social activist کی ایسے سے کام کر رہا ہوں اور ہم کو کہتا ہے کہ اس کے انداز پولٹیس بات کرو یہ پولٹیس ہے اردو کے ساتھ اردو کے حق کے لیے آواز ڈھانے کے پولٹیس ہوتی ہے اس پہ کئیس ہی پولٹیس ہوتی ہے آپ کو پولٹیس اندرمہ پر پڑھ کر آپ سیاسی تنظیم سے دعلق رکھنے والے ہیں آپ اردو کو نظر انداز کر کے آپ پولٹیس کر رہے ہیں آپ ہمارے مطالبات کو نظر انداز کر کے آپ پولٹیس کر رہے ہیں یہاں پر آئی ایسے اس کا ذہن رکھ کر آپ عوام کے اندر دران گالنے کی سیاست آپ کر رہے ہیں اور ہم کو کہتا ہے آپ سیاست کر رہے ہیں پھر اس شرم کی بات ہے ہم کہہ رہے ہیں ابھی انہوں نے کہا کہ کل کا جو inauguration ہے وہ inauguration نہیں ہوگا اس کو پوسپانڈ کیا رہا ہے اب دیکھتے ہیں پوسپانڈ تو ہو رہا اب جو بورڈ لگا ہوا ہے وہ بورڈ کو بھی لکھا لے کا کام کریں گے انہوں نے ابھی ہم کو بولا ہے پھر ہم پھر کل آنے والے ہیں ہم ان کو بول لیے ہیں ہم آرشت ہونے کے لئے بھی تیار ہیں ہم گرفتار ہونے کے لئے تیار ہیں کل میں اعلان کر کے یہاں پر آ جائے ہوں کل اپنے ایک اسٹیٹمنٹ کے ذریعے سے ویلیو سٹیٹمنٹ کے ذریعے سے میں اعلان کر کے یہاں پر آیا ہوں ہم گرفتار ہونے کے لئے تیار ہیں تو جیل کے پیچھے بھیز دو اور آپ جتنی طاقت استعمال کر رہے ہیں استعمال کرو آپ جتنا فورس استعمال کر رہے ہیں فورس استعمال کرو جب تک اردن نہیں آئے دا ہم چھوڑیں گے